بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ ہم آج ایک نیا سبجیکٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ ٹرانسفر آف پروپرٹی کے متعلق ہے در حقیقت آج ہمارا اس سبجیکٹ کا ایک تو تعرف ہے اور دوسرا میں چاہ رہا تھا کہ جو عملی طریقہ کار ہے پاکستان کے اندر پروپرٹی کو ٹرانسفر کرنے کا جو کہ نہ صرف سٹوڈنٹس کے لیے لائرز کے لیے بلکہ پاکستان کے تمام شہریوں کے لیے انتہائی ضروری ہے کیونکہ ہم نے ایک جیس دیکھی ہوگی کہ اچھے خاصے لوگ کیا ہوتا ہے کہ اچھے خاصے لوگ جب پروپرٹی خریدنے لگتے ہیں تو فراڈ وغیرہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو پروپرٹی فراڈ ہے وہ حد سے زیادہ ہے اس لیے آپ کو سیول مقدموں کے اندر سب سے زیادہ جو مقدمات ہیں وہ پروپرٹی کے متعلق نظر آئیں گے مین جو لیکچرہ اس کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سٹوڈنٹس کے لیے ایکزیمنیشن پائٹ اف یو سے ٹرانسفر آف پروپرٹی کے اوپر میرا جو ہے وہ لیکچر نوٹس آپ کو مل سکتے ہیں جو کہ بیسرکلی کس کے متعلق ہے یہ ایکزیمنیشن پائٹ اف یو سے تیار کیے گا نوٹس ہے اور اس کے علاوہ جو پریکٹسنگ لائرز ہیں تو ان کے لیے اپ ٹو ڈیٹ کمنٹری میں نے ایک تیار کی ہے ٹرانسفر آف پروپرٹی کے متعلق تو یہ جو دو بکس ہیں یہ مارکیٹ میں آپ لوگوں کو مل سکتی ہے جو کہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گی ٹرانسفر آف پروپرٹی کے متعلق ابھی ایک سوال ہے کہ اس ٹاپک کو شروع کرنے کے لیے سبجیکٹ کو شروع کرنے کے لیے میں نے وائٹ بورڈ کے استعمال کیوں نہیں کیا کیونکہ نورملی جتنے بھی میرے لیکچرز ہوتے ہیں سارے کے سارے تو وائٹ بورڈ کے اوپر ہوتے ہیں تو یہ لیکچرز اس طرح کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز ایک بار وائٹ بورڈ پر لکھی جاتی ہے اس کے لیے پھر بندہ ہمیشہ وائٹ بورڈ کا پابند ہو جاتا ہے پھر جب تک وائٹ بورڈ نہیں ہوگا وہ بندہ اس چیز کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوگا لیکن یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو وائٹ بورڈ پر نہیں ہمارے ذہنوں پر لکھی ہونی چاہیے ہمیں ہر وقت یہ چیزیں پتا ہونی چاہیے اس لیے کیا ہے اس لیے میں نے وائٹ بورڈ کے بغیر آپ کو یہ چیزیں بتانے کا سوچا ہے کہ میں آپ کو وہ چند چیزیں اسپیشلی پاکستان میں پروپرٹی خریدتے وقت کونسی ایسی چیزیں ہیں کونسے ایسے اسنشلز ہیں کونسی ایسی ریکائرمنٹس ہیں جو ضرور ضرور آپ کو پوری کرنے چاہیے تاکہ آپ کسی بھی قسم کے جو فراڈ ہے اور دھوکہ دےئیے اس سے آپ لوگ بچ سکے سب سے پہلی چیز جہاں سے پروپرٹی کا ٹرانسفر ایک چیز میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جو اپنا ٹرانسفر آف پروپرٹی ایکٹ ہے یہ صرف والینٹیر ٹرانسفر کو ڈیل کرتا ہے ٹرانسفر دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے والینٹیر اور ایک ہوتا ہے ان والینٹیر والینٹیر ٹرانسفرز وہ ہوتے ہیں جو کہ بائی دا ایکٹ آف لیونگ پارٹیز مطلب دو انسان جب آپس میں پروپرٹی کا لین دین کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ والینٹیر ٹرانسفر ہے اور ان والینٹیر ٹرانسفر وہ ہوتا ہے کہ جس میں پروپرٹیز کی جو آپ کی جو پارٹیز ہیں ان کا ویل موجود نہیں ہوتا مثلا جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو آٹومیٹرکلی اس کی جو پروپرٹی ہے وہ اس کی اولاد تک ٹرانسفر ہو جاتی ہے تو وہ کوئی والینٹیر ٹرانسفر نہیں تھا اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان میں کوئی بھی پروپرٹی خریدنا چاہتے ہیں تو لازمی بتی یہ چیز سٹارٹ کہاں سے ہوگی یہ چیز سٹارٹ ہوگی آپ کی آفور انڈرسیپٹس ایک میوچل جب آپ دو لوگ جو ایک سیلر ہے اور ایک بائر ہے وہ جب میوچلی کسی چیز کے بارے میں جو ہے وہ سوچیں گے جب ایک بائر ایک پروپرٹی کو خریدنے کے لیے اپنی رضا مندی شو کرے گا اور جب ایک جو سیلر ہے وہ پروپرٹی کو بیچنے کے لیے اپنی رضا مندی شو کرے گا تو یہاں سے یہ پروسس سٹارٹ ہوگا تو ایس بیئنگ بائر جو پہلا سٹیپ ہم نے کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے ہم نے اس پروپرٹی جو کہ سیلر ہم پر بیچنے کے لیے آیا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے سب سے پہلے کہ وہ سیلر کس کپیسٹی میں آیا ہے مطلب کہ وہ سیلر کیا وہ اس پروپرٹی کا اونر ہے مالک ہے یہ آسٹنسیبل اونر آسٹنسیبل اونر کا کیا مطلب ہے کہ کیا وہ شخص کوئی پاور آف اٹارنی ہولڈر ہے وہ ڈکری ہولڈر ہے وہ ہے کون وہ کسی کا گارڈین ہے مائنر کا وہ کس کپیسٹی میں وہ پروپرٹی بیچنا چاہتا ہے ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کیا سیلر کے پاس لیگل کپیسٹی ہے یا نہیں تو لیگل کپیسٹی کے لیے سیلر کو اونر ہونا چاہیے اونر کے ساتھ ساتھ اس کو کیا ہونا چاہیے اس کو میجر ہونا چاہیے مائنر پاکستان میں کوئی بھی کونٹریکٹ نہیں کر سکتا تو ٹرانسفر آف پروپرٹی کے جو کونٹریکٹ ہے کیونکہ یہ ایکٹ آف دا لیونگ پرسنز ہے تو جب تک وہ میجر نہیں ہوگا وہ کبھی بھی پروپرٹی کو ٹرانسفر نہیں کر سکتا تو کم از کم پاکستان کے قانون کے مطابق اس کی اٹھارہ سال عمر ہونا چاہیے اور اس کو اس پروپرٹی کا ہونا چاہیے مالک یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ کون بیچ سکتا ہے خریدنے کے لیے ذہن میں رکھ لیں خریدنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے ایک مائنر بھی پروپرٹی خرید سکتا ہے میجر بھی خرید سکتا ہے لیکن دیفنیٹلی جو انسانڈ مائنڈ اور مائنر ہوگا اس کی بحاف پر کوئی گارڈین جو ہے وہ یہ کونٹیکٹ کرے گا کیونکہ وہ تو کونٹیکٹ کرنے کے قابل نہیں ہے خیر ہم اب اصل چیز کی طرف آتا ہے ہم اس کو شورٹ کریں گے انتہائی جو چیدہ چیدہ باتیں اسے ہم وہ ڈسکس کریں گے کیونکہ جو اس کے باقی پوائنٹس ہیں وہ دیفنیٹلی جو ہمارے فردر لیکچرز ہیں اس میں ڈسکس کیے جائیں گے ابھی میں آپ کو چند ایمپورٹنٹ باتیں بتاتا چلوں کہ جب بھی ہم نے پاکستان میں پروپیٹی خریدنی ہے سب سے پہلے کہ کیا وہ بندہ لیگل ہی کپیسٹی رکھتا ہے یا نہیں سیکنڈ جو سب سے ایمپورٹنٹ چیز جہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ہم نے اس سے جو ڈاکومنٹس طلب کرنے ہیں ایک بات ذہن میں رکھ لیں ہم نے اس سے ہمیشہ فرد بے طلب کرنی ہے اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ یہ فرد بے کیا چیز ہے بے کا مطلب ہوتا ہے سیل جب آپ اپنی زمین کے کاغذات لینے کے لیے تحصیل آفس یا پٹواری کے پاس جاتے ہیں یا ٹان کمیٹی اگر کوئی علاقہ جو ٹان کمیٹی کے انڈر آتا ہے تو وہاں پر کیا ہوگا وہاں پر ٹان کمیٹی فرد جاری کرے گی اگر جو پٹواری وغیرہ جنی علاقوں کو دیکھتے ہیں تو ہلکا پٹواری فرد جاری کرے گا یا جو آفسز تحصیل میں آتے ہیں جو زمینیں تحصیل میں فعل کرتی ہیں تو وہاں پر تحصیل آفسز کے ساتھ یا اگر آپ پنجاب میں دیکھ لیں تو وہاں پر لینڈ ریکارڈ آفسز ہے اسپیشلی اسی مقصد کے لیے بنائے گے جو ٹراسفر اور پراپرٹی کو ڈیل کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے ساتھ فراڈ نہ ہو تو پہلی چیز جو کسی بھی بائر کو طلب کرنی چاہیے وہ کیا ہے وہ ہے فردے میں یہاں پر میں کوئٹا کے لیے بھی آپ کچھ چیز بتاتا چلوں کوئٹا میں ایک کامن پریکٹس ہے انتقال کی کہ زمین کی ریجسٹری نہیں کروائی جاتی ریجسٹریشن نہیں کروائی جاتی سمپل میوٹیشن یعنی کہ انتقال کروا کر زمین ایک بندے سے دوسرے بندے کے نام پر ٹراسفر ہو جاتی ہے لوڈ آٹ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ بچت کر لیتا ہے اس کے پیسے بچ جاتے ہیں ریجسٹریشن کو جو ہیوج اماؤنٹ ہے وہ اس کو نہیں دینا پڑتا بٹ اس چیز کا جو خمحازہ ہے وہ یہ تو نہیں بھکتے گا یہ تو اپنے پیسے بچا جائے گا بٹ اس کی اولاد کل ضرور ان چیزوں کو بھکتے گی کیونکہ اگر آپ کوئٹا کے اندر بلوچستان کے اندر یا ہر وہ جگہ جہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں جہاں پر لوگ انتقال کے ذریعے سے زمینیں ٹراسفر کروا لیتے ہیں تو اگر ان کو دیکھیں گے تو کسی شخص کے پاس جب کوئی پرانی ریجسٹری نکلتی ہے تو اس کی اولاد میں سے کوئی ایک بندہ مقدمہ کر دیتا اور وہ مقدمہ پھر ساری زندگی چلتا رہے گا تو لہٰذا یہاں پر میرے ایک مشورہ ہے آپ سب لوگوں کے لیے کہ آپ نے ایک بار رونا ہے ساری زندگی اور اپنی اولاد کو رونے میں نہیں ڈالنا تو جب بھی پروپرٹی خرید لی ہے تو کس طرح خرید لی ہے ہم نے اس کی ریجسٹری کروانی ہے ریجسٹرڈ ڈیٹ کے ذریعے سے خرید لی ہے کبھی بھی محض انتقال یا سٹیم پیپر کے اوپر ہم نے زمینیں نہیں خرید لی کیونکہ فیل حال فیل وقتی بچت ہے بٹ ان فیچر ہمارا ہیوج ہیوج گریٹ گریٹ لاس ہے تو پہلی چیز وہ ہوگی فردے بے اب فردے بے بار بار میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ فرد مختلف قسم کی ہوتی یہ فردے ریکارڈ کسی کو بھی مل جاتی ہے اکثر لوگوں کے ساتھ فراد کیا ہوتا ہے کہ وہ فردے ملکیت پر زمین خرید لیتے ہیں اب یہ فردے ملکیت کیا چیز ہے فردے ملکیت اگر ایک باپ کے نام پر زمین ہے تو اس کی اولاد کو بھی دی جا سکتی ہے فردے ملکیت دو میسائل بنوانے کے لیے ووٹر لسٹ میں ڈام بنوانے کے لیے گھر میں بجلی گیس کے میٹر لگوانے کے لیے فردے ملکیت چاہی ہوتی ہے تو فردے ملکیت کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ شخص یہ زمین بیج سکتا ہے فردے ملکیت تب بھی جاری ہو جاتی ہے کہ جب وہ زمین کسی شخص کے ساتھ کسی بینک کے ساتھ لیز پر ہے مورگیج پر ہے رہن رکھی ہوئی ہے تو فردے ملکیت اور باقی فردے تب بھی مل جائے گی تو میں کیوں کہہ رہا ہوں فردے بے کا بے کا مطلب ہوتا ہے سیل فردے بے اس چیز کا سرٹیفیکیٹ ہے کہ وہ پرٹیکولر زمین جو آپ خرید لے جا رہے ہیں اس کے اوپر کوئی بار نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے وہ کسی بینک کے ساتھ پلیج نہیں ہے وہ لیز نہیں کی گئی وہ مورگیج نہیں کی گئی وہ زمین کسی بھی کیس کے اندر کسی بھی سوٹ کے اندر لس پینڈنس کا شکار نہیں ہے اس زمین پر کسی قسم کا کوئی بھی مقدمہ پینڈنگ نہیں ہے کوئی بھی سٹے آرڈر نہیں ہے کیونکہ اگر زمین کے اوپر کچھ بھی ایسا ہو تو فرد بے آپ کو جاری نہیں ہوتی جب تک وہ مقدمہ فائنل نہ ہو جائے کیونکہ جب بھی آپ سٹے آرڈر لگاتے ہیں کوئی مقدمہ لگاتے ہیں تو اس سٹے کی کاپی ہم جا کر اپنے ریلیونٹ تحصیل کے دفتر یا پٹواری یا ٹاؤن کمیٹی میں دیتے ہیں کہ بھئی یہ زمین دسپیوٹڈ ہے اس کے ہر قسم کے ٹرانسفر کے اوپر پبندی لگا دو تو ٹرانسفر کی جو پہلی ریکوائرمنٹ ہے وہ فرد بے ہیں فرد بے کے علاوہ کبھی آپ نے زمین نہیں خریدنی اور فرد بے بھی تازہ ہونی چاہیے فریش ہونی چاہیے اور اس کے بعد دیولی اٹیسٹڈ بائی دا تحصیل آفیس جس کو پر ایک مہر لگائی جاتی ہے نقل با مطابق اصل تو پہلا سٹپ زمین خریدنے کا فرد بے فرد بے اس چیز کا ثبوت ہے کیونکہ فرد بے صرف اس کو ملے گی جو اس کا ریل اونر ہوگا اور جو اس زمین کو بیشنے کی لیگل کپیسٹی رکھتا ہوگا تو پہلی چیز فراڈ سے بچنے کے لیے فرد ملکیت نہیں فرد ریکارڈ نہیں تازہ فرد بے چاہیے ہوگی ایسی فرد بے کے جس کے اوپر تحصیل آفیس سے نقل با مطابق اصل کی اٹیسٹیشن موجود ہوگی تو فرس ٹپ کمپلیٹ ہو گیا مطلب اب ہمیں یہ پتا چل گیا کہ یہ شخص الیجیبل ہے تو سیل دیٹ پروپرٹی اور یہ پروپرٹی بار کسی بھی قسم کے بار کسی بھی قسم کا سٹے کسی بھی قسم کا پلیجر لیز مورگیج ہر چیز سے آزاد ہے اس کے اوپر کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے اس کو خرید لے کی تو پھر ہم چلے جائے گے سیکنڈ سٹیپ کی طرف اب سیکنڈ سٹیپ کیا ہے اب سیکنڈ سٹیپ پہ آتا ہے ویلیویشن آف دا پروپرٹی یہاں پر پھر میں ایک چیز کلیر کروں کہ ہمارے ہاں دو قسم کی ویلیوز ہیں ایک تو ہے وہ مارکیٹ ویلیو جس کے اوپر ہم پروپرٹی پرچیز کرتے ہیں اور سیکنڈ چیز کیا ہے سیکنڈ چیز ہے ڈی سی ریٹ ڈیپورٹی کمیشنر ریٹ کہ وہ منیمم ویلیو کسی بھی زمین کی کہ اگر ہم کوئی بھی زمین بیچنا چاہے تو جب تک منیمم ڈی سی ریٹ جو اس کا ہے ہم وہ اپنے اس ڈیڈ میں نہیں لکھیں گے کبھی بھی ہماری زمین اس کی رجسٹری قابل قبول نہیں ہوتی تو اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ہم زمین خریدے تو کیا ڈی سی ریٹ لکھے یا کیا لکھے یا ہم اس کے اوپر ایکچل مارکیٹ ریٹ لکھے تو میرے ایک مشورہ ہے کہ جب آپ ذرعی زمین کون سی ذرعی زمین کہ جہاں پر پری ایمشن یا حق کے شفا کا خطرہ ہو یہ ہم ڈیٹیل میں آگے پھر ڈسکس کریں گے تو وہاں پر آپ اس کو مارکیٹ ویلیو میں لے کر جائیں ادر وائز آپ ہمیشہ کیا کریں جب بھی کوئی ایک بہت کمتی مشورہ دے رہا ہوں کہ جب بھی کوئی پروپرٹی خریدنی ہے آپ نے ایک ایگریمنٹ تو سیل کرنا ہے جس میں اوریجنل ویلیو درج کرنی ہے اور ایک آپ نے وہ سیل ڈیڈ بنانی ہے کہ جو ڈی سی ریٹ کیوں؟ ڈی سی ریٹ گورنمنٹ نے آپ کو ایک ریلیکسیشن دی ہے آپ ڈی سی ریٹ پر اپنی زمین ریجسٹر کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو میں سمپل سمپل کوئیٹا کے صاحب سے بتا دوں تو آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ کوئیٹا کا جو مسجد روڈ ہے وہاں پر زمین ایک فٹ کی کیا ویلیو ہوگی؟ ایک لاکھ دس ہزار روپیہ ایک لاکھ بیس ہزار روپیہ بٹ اسی جگہ پر ڈی سی ریٹ کتنے ہوگا؟ ایکیس ہزار روپیہ تو ڈی سی ریٹ اور مارکیٹ ریٹ میں کافی زیادہ ڈیفرنس ہوتا ہے تو جس زمین کا ڈی سی ریٹ اگر دس لاکھ ہے تو مارکیٹ اس کا پچاس لاکھ ہوگا تو اگر وہ اربن زمین ہے تو آپ اس کو ڈی سی ریٹ پر ریجسٹر کروائیں ڈی سی ریٹ ریجسٹر کروانے سے آپ کو کیا ہوگا؟ آپ کا ٹیکس کافی حد تک بچ جائے گا اور یہ آپ کا رائٹ ہے کیونکہ گورنمنٹ نے وہ ویلیو آپ کو خود دالاؤ کی ہے کہ بھئی منیمم آپ اس ویلیو پر اپنی زمین کی ریجسٹری وغیرہ کروا سکتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے ڈی سی ریٹ فائنڈ اوٹ کرنا اور وہ کہاں سے فائنڈ اوٹ ہوگا؟ آپ انٹرنیٹ پر چلے جائے آپ اپنے علاقے کا نام لکھے شہر کا نام لکھے آپ کے ڈیویزن آپ کے ڈسٹرک کا مکمل ڈی سی ریٹ پورے پاکستان کا انٹرنیٹ پر موجود ہے جب آپ لکھیں گے تو آپ کا گلی آپ کا محلہ اس کا ڈی سی ریٹ آپ کے سامنے آ جائے گا اور ڈی سی ریٹ ڈیفر کرتا ہے جو روڈ پہ بیلڈنگز ہوتی ہیں ان کے لیے الگ ہوتا ہے کمرشل کے لیے الگ ہوتا ہے اور جو آف دا روڈ بیلڈنگز ہوتی ہیں اس کے لیے جو ڈی سی ریٹ ہے وہ الگ ہوتا ہے تو اب ہمیں ڈی سی ریٹ بھی پتا چل گیا ایکچول ویلیو کے لیے ہم نے ایگریمنٹ کر دیا اس کو سائیڈ پہ رکھا اب ہم آ جاتے ہیں وہ پروسیجر جو ہم نے رجسٹری کے لیے فیولو کرنا ہے چاہے ہم ڈی سی ریٹ پہ کریں چاہے ہم ایکچول ریٹ پہ کریں اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے سٹیم پیپر پرچیز کرنا ہے کس لیے تاکہ اس کو رجسٹر کروایا جاں سکے تو سٹیم پیپر کے لیے کیا ہے سب سے پہلے تھری پرسنٹ اگر ایک کروڑ ہے تو تین لاکھ اگر دس لاکھ ہے تو تیس ہزار پہلی جو چیز ہے ہمارے لیے جو سب سے ضروری ہے زمین خریدنے کے لیے وہ ہم نے سٹیم پیپر پرچیز کرنا ہے کس چیز کے لیے سٹیم پیپر پرچیز کرنا ہے وہ ہم نے سٹیم پیپر تھری پرسنٹ ویلیو آف دیٹ پروپرٹی اس کا ایک سٹیم پیپر پرچیز کرنا ہے ٹریری آفیس سے تاکہ اس کے اوپر سیل ڈیٹ جو ہے وہ لکھی جا سکے تو ہم کیا کریں کہ ہم وہ ٹین پرسنٹ سوری جو تھری پرسنٹ کی ویلیو اگر فار جمپل ابھی سمجھنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک زمین خریدنے جا رہے ہیں جس کی ویلیو ایک کروڑ روپیہ ہے ایک پلات ہے پلات اور گھر میں فرق ہے وہ بھی آپ کو سمجھاتا ہوں ایک پلات ہے جس کی ویلیو کوئی تقریبا ایک کروڑ روپیہ ہے تو اس کے لیے تین لاکھ روپیہ کا ہم کیا خریدیں گے تین پرسنٹ کا سب سے پہلے ایک سٹیم پیپر ٹریری آفیس سے لیں گے اس سٹیم پیپر کے اوپر ہم اپنی سیل ڈیڈ کو ڈرافٹ کریں گے اب سیل ڈیڈ کو جب بھی ڈرافٹ کرنا ہے تو اس کے لیے چیزیں کیا ہیں اس کے لیے ضروری چیزیں ہمارے پاس دو گواہان ہو لے چاہیے سیلر اور بائر یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاتا چلو سیلر کا ہونا ضروری ہے اگر بائر اپنی جگہ پر کوئی ایجنٹ مقرر کر دے تب بھی ہو سکتا ہے سیلر اپنی پرسنل کپیسٹی میں یہ پاور آفٹارنی کی صورت میں ہو سکتا ہے اور وہ اس صورت میں وہ پراپرٹی کو بیچ سکتا ہے تو اب ہم نے کیا کیا سب سے پہلے ہم نے فردے بی کو دیکھا تسلی کر لی پھر ہم نے رجسری کے لیے سٹیم پیپر پرچیز کیا تین پرسنٹ ویلیو کا اور تین پرسنٹ ویلیو کا وہ سٹیم پیپر پرچیز کرنے کے بعد ہم نے کیا کیا ہم نے وہ سٹیم پیپر پرچیز کرنے کے بعد اس کے اوپر ایک اچھے ڈرافٹسمن سے ڈیڈ اس کے اوپر ہم نے بنوائی اچھے ڈرافٹسمن سے کیوں کیونکہ یہاں پر بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے مسائل پیدا کر سکتی ہے لہٰذا پریویس اور فیوچر پاس اور فیوچر لیابیلٹیز کہ اگر اس زمین کے اوپر کچھ مسائل ہے تو پریویس لیابیلٹی کس کے ذمہ ہیں پاس لیابیلٹیز اور فیوچر لیابیلٹیز کس کے ذمہ ہوں گی یہ تمام چیزیں اگر اس کے اندر کوئی چیزیں ہم نے رکھی ہے تو وہ سارا کچھ ڈیڈ کے اندر لکھا جائے گا اب ہم اس کو شارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کیا کیا فردے بیچیک کیا اور پھر ہم نے ایک تین پرسنٹ ویلیو کے مطابق سیل ڈیڈ دستخط کر لی اگر ایک کروڑ تھا تو اس کے لیے کتنا ہو گیا تین پرسنٹ ٹھیک ہو گیا جناب تین پرسنٹ تو یہ ہو گیا پھر اب کیا ہے اب اس کے اوپر اگر ہم فائلر ہے fbr کے تو ہمارا ٹیکس ایک پرسنٹ ایک کروڑ کے اوپر ایک لاکھ اور اگر ہم نون فائلر ہے تو پھر دو پرسنٹ ایک کروڑ کے اوپر دو لاکھ تو یہ ایک فائدہ ہو گیا تو آپ کو ایک پرسنٹ کی بچت یہاں پر ہو گئی تو یہ کتنا ہو گیا فائلر کے لیے چار پرسنٹ اور نان فائلر کے لیے پانچ پرسنٹ ہو گیا اب ایک پرسنٹ وہ تحصیل آفیس یا جو ٹاؤن کمیٹیوس کی فیس ہوتی ہے وہ بھی اگر دیفنیٹلی کروڑ کا پلاٹ ہے تو ایک لاکھ روپیہ تو اب اگر کوئی بندہ فائلر ہے تو وہ ایک کروڑ کی پراپرٹی کو پر پانچ لاکھ ٹیکس دے گا اگر کوئی نان فائلر ہے تو وہ ایک کروڑ کی پراپرٹی کے اوپر چھے لاکھ ٹیکس دے گا یہاں پر ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا جو ایک پراپرٹی گین ٹیکس ہوتا تھا پاکستان کے اندر اور وہ کیا تھا کہ اگر کوئی بھی شخص پاکستان کے اندر پہلے پانچ سال کرسا تھا اور پھر کم کر کے دو سال کیا گیا کہ اگر کوئی بھی شخص زمین خریدنے کے بعد دو سال کے اندر اندر پہلے دو سال تھا پھر اس کو پانچ سال کیا گیا کہ اگر کوئی بھی شخص پانچ سال کے اندر اندر ایک زمین خریدنے کے بعد بیچے گا تو وہ دو پرسنٹ پراپرٹی گین ٹیکس دے گا کیونکہ وہ پھر کس میں چلا جائے گا وہ انویسٹر میں چلا جائے گا بٹ آج یعنی کہ آج کیا تاریخ ہے آج تین اپریل ہے دوہزار بیس آج کی ہی نیوز میں میں سن رہا تھا کہ عمران خان نے یہ پراپرٹی گین ٹیکس ختم کر دی اگر ہم پراپرٹی کو خریدتے ہیں بیچتے ہیں فاردہ پرپس اف انویسمنٹ تو وہ پراپرٹی گین ٹیکس اس کے اوپر نہیں لگے گا تو فائلر کے لیے پانچ پرسنٹ نان فائلر کے لیے چھ پرسنٹ ایک کروڑ کی زمین کے اوپر پانچ لاکھ فائلر چھ لاکھ نان فائلر تو اب یہ ٹیکس کس طرح دینا ہے تین پرسنٹ اسٹام پیپر کی صورت میں دو پرسنٹ ایف بی آر اور ایک پرسنٹ جہاں پر ہم نے کمیٹی یا ٹاؤن کمیٹی ویوسپل آفس جو بھی ہے جہاں پر ریجسٹر کروانے کے لیے جانا ہے تو ایک پرسنٹ ہم نے وہاں پر ادا کرنا ہے جب ہم یہ ٹیکس وغیرہ وہاں پر دیتے ہیں تو اب ہوگی ہماری ڈی ڈرافٹ ہوگی وہ اس قابل ہو گئی کہ اس کو ریجسٹرار کو پیش کیا جا سکے اب ایک اور اگلا سٹیپ کہ ریجسٹرار کے سامنے جا کر بیانات اب اس کو ریگولرائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے جس کے اندر اب یہ ہے کہ دونوں پارٹیز وہاں پر جا کر اپنی پکچرز جو وٹنسز ہیں ان کی پکچرز وغیرہ بنوائی جاتی ہیں جو اسی سٹام پیپر کی بیک پہ لگائی جاتی ہیں تاکہ اس چیز کی شورٹی ہو کہ اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہو رہا اگر ایک زمین کوئی جوائنٹ لوگوں کی ملکیت ہے بہن بھائیوں کی یا پارٹنرز کی دس بارہ آٹھ چھے کوئی بھی لوگ ہے تو سب کا وہاں پر سیلرز کا جانا ضروری ہے اگر ایک سنگل سیلر بھی نہیں ہوگا تو اس ایکسٹینٹ تک وہ زمین نہیں بک سکے گی تو اگر کوئی جہداد آپ جو ایسی خریدے جا رہے ہیں جس میں چار پارٹنر ہے یا اگر اس میں چار بھائی اور تین بہنے حصے دار ہیں تو سب کا وہاں پر ہونا ضروری ہے اگر وہ ان پرسن ہے تب بھی ٹھیک اگر وہ پاورہ فٹارنی کے ذریعے کسی کو منتخب کرے تب بھی ٹھیک لیکن سب لوگوں کا وہاں پر جو رائٹ ہولڈرز ہیں انٹرسٹڈ پرسنز ہیں وہاں پر ہونا ضروری ہے اب اگلے سٹیپ کیا آتا ہے اگلے سٹیپ میں وہاں پر جو ریجسٹرار ہے وہ سب لوگوں کے بیانات جو اویلیبل ہوتے ہیں گواہوں کے اسپیشلی سیلر سے وہ پوچھتا ہے کہ کیا وہ اپنی مرضی سے یہ زمین بیچ رہا ہے کہ کہیں اس کو پر کوئی انڈی انفلنس یا کوئی پریشرائز کر کے تو نہیں لایا اور جب ریجسٹرار اپنی تسلی کرتا ہے تو وہ اس ڈیڈ کو ریجسٹر کر دیتا ہے تو وہ جو ریجسٹرڈ سیل ڈیڈ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریجسٹری آپ نے اخصے سمو گا جی میرے گھر کی ریجسٹری ہے تو ریجسٹری کیا ہے ریجسٹرڈ سیل ڈیڈ ہے جو اس اماؤنٹ تین پرسنٹ اماؤنٹ کے سٹام پیپر کے اوپر لکھی جائے گی لیکن ابھی کام ختم نہیں ہوا کیونکہ یہ ایک سے دو ہفتے کا پروسس ہوگا کہ جب آپ کا جو زمین ہے مکمل طور پر ریجسٹر ہوگا اب اس کے بعد نیکسٹ پا جائے گا میوٹیشن کا یعنی انتقال کا جب ریجسٹری پاس ہو جائے گی ویڈاؤٹ اینی اوبجیکشن کلیر ہو جائے گی اور آپ کو اریجنل ریجسٹری واپس دے دی جائے گی اس کا دوپلیکیٹ ریکارڈ ریجسٹرار آفیس کے اندر منٹین کر دیا جائے گا تو آپ اس ریجسٹری کی کاپی لے کر اب اپنے ریلیوٹ تحصیل آفیس پٹواری یا ٹاؤن کے میٹی جائیں گے تاکہ اس زمین کی میوٹیشن آپ کے نام پر ہو اس کا انتقال آپ کے نام پر ہو جب اس زمین کا انتقال آپ کے نام پر ہو جاتا ہے تو یہاں پر کیا ہو جاتا ہے یہاں پر آپ اس زمین کے نیو اونر نیو پرچیزر نیکلیر ہو جاتے ہیں اور تمام وہ رائٹس جو اس زمین کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو مل جاتے ہیں تو بڑا سمپل سا پروسیجر ہے اس میں جو اصل چیز جہاں پر فراڈ ہوتا ہے جہاں پر دھوک ہوتا ہے وہ فردے بے وہ اس پریویس مالک کی ملکیت کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا وہ اس زمین کو بیچ سکتا بھی ہے یا نہیں تو پہلا سٹیپ ہم نے فردے بے یعنی کہ سب سے پہلے ہم نے تسلی کی کہ کیا وہ شخص زمین بیچ سکتا ہے یعنی وہ اکیلہ ہے یا اس کے ساتھ کو پارٹنرز ہے اب ہم نے اس کی زبان پر یقین نہیں کرنا اگر کوئی شخص ہمیں آ کر فردے بے دیتا ہے تو ہم نے پھر بھی پٹواری کے پاس جا کے فردے ریکارڈ یا اس کی ہم نے ویریفیکیشن کروانی ہے کہ کیا واقعی ہے فرد ٹرو کاپی ہے یا نہیں تو فرد کے بعد اس کی ویلیویشن ویلیویشن کے بعد ڈیڈ کا ڈرافٹ کروانا ڈیڈ کا ڈرافٹ کروانے کے ساتھ جو ایف بی آر اور جو تحصیل آفیس کی فیسے وہ ادا کرنا پھر ریجسٹرار کے پاس جا کر تمام جو پارٹیز ہیں ان کے بیانات کا ہونا اور بیانات کے ہونے کے بعد اس کا انتقال کروانا یہ وہ سمپل سا پروسیجر ہے جس کے ذریعے سے ہم عملی طور پر پاکستان میں پروپرٹی خرید سکتے ہیں اگر کوئی کمپنی پروپرٹی لیتی ہے بیچتی ہے تو وہ ایس ای پی کے حوالے سے بیچتی ہے یہاں پر جو سوسائٹیز ہیں وہاں پر ریجسٹری نارملی ریجسٹرار کے آفیس میں نہیں ہوتی جب کوئی سوسائٹی ریجسٹرڈ ہو جاتی ہے تو وہ اس کا میوٹیشن اس کا انتقال اپنے آفیس کے اندر کرتی ہے اس کا طریقہ کار ہم پھر کس دن ڈسکس کریں گے اسپیشلی اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یار یہ اکثر جو ہیں فلیٹ وغیرہ ہم لوگ لے لیتے ہیں اور ایک پہلی دوسری تیسری دسویں منزل والا بندہ فلیٹ تو لے لیتا ہے پرچیز کر لیتا ہے جب وہ بلڈنگ گر جائے گی کوئی لوگی بیس پچیس سال کے بعد تو اس کا کیا رائٹ رہ جائے گا یہ چیزیں بھی ہم ڈسکس کریں گے تو یہاں پر ٹراسفر او پروپرٹی کہ صرف میں آپ کو موڈز بتاتا جنوں کہ جو ہم ٹراسفر پروپرٹی ایکٹ پڑھیں گے اس میں گفت کے ذریعے سے لیز کے ذریعے سے مورگیج کے ذریعے سے سیل کے ذریعے سے یہ وہ ڈیفرنٹ موڈز ہیں جو ہم پڑھیں گے جن کے ذریعے سے پروپرٹی کین بی ٹراسفرڈ فرم ون پرسن ٹو این ادر پرسن تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم باقاعدہ طور پر ٹراسفر اور پروپرٹی جو ہے اس کا جو اگزیمنیشن پویٹ اف ویو اور جو سنیبس کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے آج یہ وہ ضروری چیزیں تھی جو ہمیں سیٹیزن آف پاکستان ہونے کے ناتے کیونکہ کبھی نہ کبھی ہم نے کوئی پروپرٹی خرید نہیں ہے تو ہمیں ان تمام چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ ملیں گے تینکیو ویری مچ اسلام علیکم